یہاں تک پہنچنے کا سفر بلکل بھی آسان نہیں تھا ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکڑ لگی اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سا لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دور لگانی شروع کر دی نادانیوں کی آر میں ناجانے خود کو کتنی دفعہ دور ڈالا سکون کی تلاش میں بہت دور تلگ گیا مگر سب کچھ پا کر بھی کہیں سکون نہ ملا سب کچھ جولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا تھا ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہاتھی لی خالی رہتی ہے بلکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں عذیت میں رہا مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا اس نے پھر مجھے وہاں وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹایا تھا اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی پھر میں نے اللہ کو کھوجنا شروع کیا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا نہ مجھے اسے پکارنا پڑا میں نے بس اپنے ارد کی ارد نظر دورائی اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دیا اس کے لیے تو مجھے کوئی جتن نہیں کرنا پڑا بس میں نے جست جو کی اس کی اور وہ مجھے میرے روپ روپ مل گیا اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی مشکل تو بس میں نے میں نے اسے بنا رکھا تھا ان کو منانے کی چاہاں میں جو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتے تب مجھ پہ میری بے سکون کی تمام وجوہات کے راز کھول دیا گئے اور پھر میں نے بھاگنا چھوڑ دیا لوگوں کے پیچھے بھی اور نصیب کے پیچھے بھی اب مجھے وہ باتیں نہیں ستا تھی جو پہلے ستایا کرتی تھی اب میں نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے تمہیں ایک چیز کے چھن جانے پر ساری امیدیں چھوڑ بیٹھے ہو یہ سوچے بنا ہی کہ اس کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے توقع رکھو اور اس بات کی فکر مت کرو کہ جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا کیسے بلکہ اس بات کا یقین رکھو کہ جو مانگ رہے ہو وہ اللہ ضرور دے گا طریقے اور ذریعے اس پر چھوڑ دو پھر دیکھنا ہر لمحہ قبولیت کا منظر بن جائے گا سبر کرنا کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا مگر جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کی رضا کیلئے سبر کرتے ہیں زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل یا پھر ناممکن نہیں ہے قبولیت کے لیے تو بس ایک مخلص دل اور ترپتی ہوئی دعا ہی کافی ہے اور جب دعائیں اپنے رنگ دکھاتی ہیں تو کوئی بھی منظر پھر بے رنگ نہیں رہتا اللہ آغاز سے پہلے اختتام کا منصوبہ بناتا ہے جیسے اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا تو پھر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے بے خبر ہے یا وہ تمہاری کہانی کو یوں ہی آدھا ادھورہ چھوڑ دے گا تم آج جہاں ہو وہ بھی اس کی منصوبہ سازی کا حصہ ہے اور اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں یہ تو وہ معاملات ہیں جو تمہارے سامنے ہیں ابھی تمہیں ان معاملات کو تو پتا ہی نہیں جو اس نے تمہیں بتائے بغیر ہی سنبھال رکھے ہیں اللہ ہمیشہ مختلف ذریعوں سے تمہاری مدد کرتا ہے اور ان ذریعوں کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا بس جب تم سبر کر لیتے ہو تب وہ تمہاری غیب سے یوں مدد کرتا ہے کہ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے اور حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتے ہیں وہ تمہیں وہاں وہاں سے آتا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا وہ تمہاری دعاوں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھبکتے ہی بدل جاتے ہیں بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا اور یاد رکھنا اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لئے کیا اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پشتانا نہیں پرے گا جنہیں تم نے اللہ کے حوالے کر دیا تمہاری آہیں تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تم اکیلے نہیں ہو وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے اور جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے اس کے لئے اس سے مناؤ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے چھولی پھیلائے وہ اس کے روبرو کھرے ہو تو یقین رکھو کہ اس نے اس چھولی کو تمہاری جہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاوں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لاسکتی تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعایں نیا راستہ بنا سکتی ہیں اللہ تمہاری دعاوں کو نصیب سہارنے نہیں دے گا اور یقین رکھو موجزے صبر کرنے والوں کے لئے ہے تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے تمہاری دعایں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں کیونکہ نصیب پر اللہ کے سیوہ اور کسی کا اختیار نہیں اور جب تم اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے اور پھر تمہاری دعائیں موجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں